ایک واقعہ اپری کتابے لکھینے جو دوب سکے بھیراہن ہنے دی آپس اچھ بڑی محبت دی جو ہی جوان تھے زندگی دی رفتار اچھ اگبو ودھے جیویں آج کل سادے مسئلے ہونے زمینے دے مسئلے جدات دے مسئلے روٹی پانی دے مسئلے جیسا ہیک منا جھڑے لابانو سات سات سال اٹھ ہٹ سال تھی وینے پتر پیونر نی علیندہ پیو پتر نی علیندہ سکے بھیراہن ہیک پیدا چہرہ دیکھر پسند نہیں کریں دے کیوں جدات دے مسئلے زمین دے مسئلے جو بزرگ سمجھے دو بھیراہن جنہیں آپس اچھ بڑی کہری محبت دی جو ہی جوان تھے جو انہیں آپس اچھ بھیراہن نفرت ود گئی بکز ود گیا چھوٹے بھیراہن ہائے مطالما جو بھیراہن تھی زمین میکو ڈیوے ساری زمین میکو ڈیوے وہ جو بھیراہن ہاں جو میں چھوٹا بھیراہ آبا ہر شے ہوں کو لکھ لیندہ ہاں لکھ لیندہ ہاں لکھ لیندہ ہے کہ جو ہارے ہوں دے گھر والے تنگ آتے ہوں کو پوچھے نے جو ودہ بھیراہ تھا تو وہیں لیکن ہر شے اپنے چھوٹے بھیراہ کو لکھ لیتی ہر آنکھوں نہ ملنی وجہ کیا ہے وہ تو دردی کیا ہے تو ودہ بھیراہ کیا وہ کیا مسئلہ اے ہے کوئی خبر نہیں آج میں اپنے چھوٹے بھیراہ نال ان دنیاں دے چیزیں دے خاطر لڑکھانا وہ خالفت کر سکھا اکھے میں کوئی ترسا زندگی دا کوئی پتہ نہیں کوئی پتہ نہیں آج یا کل میں کوئی تا پتہ نہیں جو چھوٹا بھیراہ میڈا جنازہ پڑے سا یا میں اپنے چھوٹے بھیراہ دا جنازہ پڑے سا کوئی پتہ نہیں کہن دی زندگی دی شام کہن جے ویلے تھی ونجھے زندگی دی روشنی کہن جے ویلے ختم تھی ونجھے وہ ہر شای اپنے بھیراہ کو لیندے آیا لیکن اتاسا سمجھ دوں جو موت صرف بڑھے پہ چامنی ہے موت تک کئی وقت نہیں موت تک جوانی وچوی آسکتی ہے موت تک کئی ویلے آسکتی ہے آخر وقت آگیا ونجھا ہر شای اپنے چھوٹے بھیراہ کو لکھ رہی توس لیکن جنہاں درہا موت آگئی دی وڈہ بھیراہی دنیا تو رخصت تھی وہ بزرگ فرمینن ہیک سال دے بعد میں جو قبرستان گیا وہ چھوٹا بھیرا اپنے وڈے بھیرا دی قبر تے بیٹھا تے اندھے اکھی چو ہنجھو ڈھانا پیان تو تھا رو رو تے آدھا بیٹھا آدھا بیٹھا ہے بھیرا چاہے میری ساری زمین گھر بار تو گھن گئن لیکن ہیک دفا میں کو اپنے چہرہ تا دکھا جا ہیک دفا اپنے شکل تا دکھا جا دیو بزرگ فرمینن میں ہوندنال بہت تے رٹھے مہوندی حال ہوندی اکھی چو ہنڈا رکھ دیا دیو میں ہوں کو اکھیم کاش جیرے زندہ ہا دیکھو اونجھے والے یہ گال سمجھا ونیا زندگی دنیا دی فانی چیزیں دی خاطر اتنی دل اچھ نفرت پیدا نہیں کھڑی دی اچھ زندگی دا کوئی خبر نہیں اچھ دل بھیرا رخصت تھی گئے اچھ ہنڈی قبر تے ون تے بیٹھیں دیادا بیٹھیں کاش دوساری زمین گھن گئن تے ایک وقت میں کو اپنا چہرہ چاہ دکھا تا میرے دوستو ایک نصیت ہے اچھا ایک بنا اتنی نفرت کریں نو اتنا وقص رکھیں نو بس جنازے دی پہلی صافج دشمنی کھڑا ہو سے اپنا ہی کھڑا ہو سے تا میرے تو